السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے لیٹر کے بارے میں سب سے پہلے لیٹرز اینڈ اپلیکیشنز یعنی لیٹر اور اپلیکیشن کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں لیٹرز کہتے ہیں خطوط کو اور اپلیکیشنز کہتے ہیں درخواست کو ٹھیک ہے درخواستوں کو تو خطوط اور درخواست ہیں اب ہم ان کو کیوں لکھتے ہیں اس کی ضرورت کیا پڑتی ہے کیوں پڑتی ہے تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھئے کہ خط اور درخواست لکھنا یعنی لیٹرز اینڈ اپلیکیشنز یہ خطوط اور درخواستیں لکھنا کیا ہے انسانی زندگی کے سب ہی کاموں میں آپسی تبادلے خیال کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے انسانی زندگی کے سب ہی کاموں میں انسان کی جتنے زندگی میں جتنے کام ہیں انسان سب میں آپس میں ربط کے لیے آپس میں تبادلے خیال کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر کام کے لیے ہمیشہ سامنے بیٹھ کر تبادلے خیال کرنا ممکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے انسان کو بہت سے کاموں کے لیے خط لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے خط لکھنا ایک فن ہے اچھا خط وہ ہے جس سے مکتوبی لے پوری بات آسانی سے سمجھ جائے مکتوبی لے یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ پوری بات آسانی سمجھ جائے وہ ایک اچھا خط ہے اور کیا ہے ایک اچھے خط میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں مثلا سبھی باتیں لگتار ہونی چاہیے جن میں ایک کے بعد دوسری بات کا تعلق صاف طور سے ہو صرف ضروری باتیں ہی ہوں جس سے اصل عنوان پر ہی نگاہ جمی رہے اگر کئی باتیں کہنی ہوں تو ہر ایک بات کو لکھنے کے لیے الگ پیراغراف ہو ٹھیک ہے کیا ہو الگ پیراغراف ہو خط کی زبان صحیح اور آسان ہو اور اس میں غیر ضروری باتیں نہیں ہونی چاہیے خط کا شروع اور آخر خط کے عنوان کے مطابق ہونا چاہیے خط میں قطع ٹھیک ہے اس میں کارٹ پیٹ نہیں ہونا چاہیے علامت وقف مناسب استعمال ہونا چاہیے تاہم اچھے کاغذ پر صاف صاف لکھا ہوا خط زیادہ اثر دار ہوتا ہے ٹھیک ہے خط اور درخواستہ ہیں انشاء کا ضروری حصہ ہیں یعنی خط اور درخواست لکھنا یہ کیا ہے انشاء کا ضروری حصہ ہیں اس لئے لگاتار مشک ہی انہیں سیکھنے کا ایک واحد راستہ ہے یعنی مشک کرتے رہیں گے وہی ایک واحد طریقہ ہے اور باقی جتنوں آپ پڑھتے رہیں لیکن اگر لکھے نہیں ہیں تو لکھنے کے وقت غلطی ضرور کریں گے اس لئے مشک ہی کرنا اس کے سیکھنے کا ایک واحد راستہ ہے اکثر خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے اکثر خط کیا ہے ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں اور درخواستیں کیا ہوتی ہیں دستی دی جاتی ہیں یعنی ہاتھ سے دی جاتی ہیں لیکن جو درخواستیں ڈاک کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں انہیں درخواستی خط کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اسکول میں چھٹی کے لئے استاد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں درخواست آپ ہینڈ ٹو ہینڈ وہاں دیکھے آتے ہیں آفس میں کسی کو وہ لے جا کر کے پرنسپل کو یا کسی کو دیتا ہے تو آپ کو چھٹی ملتی ہے لیکن لیٹر میں ایسا نہیں ہے ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں بلکہ اس کو ڈاک کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے بعض درخواستیں ایسی ہیں جن کو ہینڈ ٹو ہینڈ دینا ممکن نہیں ہوتا ہے انہیں بھی ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اسے درخواستی خط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں درخواستی خط کہتے ہیں اب آئیے یہاں پہ بات کر رہے ہیں لیٹرز عام طور سے تین پرکار کے ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں وہ کیا ہے پرسنل یعنی ویقتگت ذاتی خط ہوتا ہے شخصی خط ہوتا ہے یعنی ایک آدمی اپنے والد کو خط لکھتا ہے بھائی کو دوست کو بہن کو ماں کو یعنی ایک ویقتگت ہے ذاتی ہیں شخصی ہیں اور دوسرا ہوتا ہے بیزنس یعنی تیجارتی تعلق سے بیاپارک ہوتا ہے تیجارت کے تعلق سے بھیجا جاتا ہے تیجارتی خط ہوتا ہے اور ایک آفیسیل راج کیے ہنڈی میں جیسے کہتے ہیں یعنی سرکاری خطوط ہوتے ہیں تو یہ اتنی قسمیں انہوں نے بتائی ہیں لیکن عام طور سے دوسری کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو خط عام طور پر دو قسم ہی کے ہوتے ہیں یعنی کینٹس آف لیٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے رسمی خط فورمل لیٹر رسمی خط کہتے ہیں خط کو تیجارتی یا سرکاری خط بھی کہتے ہیں رسمی خط کو یعنی فورمل لیٹر کو رسمی خط کو تیجارتی یا سرکاری بھی کہتے ہیں سماج کا سارا کاروبار انہی سے چلتا ہے اس لئے ان کو خط آسان اور صاف ہو جس سے کاتب کا مفہوم ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ جائے اس کے لئے ہاشیہ پیرگراف وغیرہ کا جھان رکھنا چاہیے لکھنے سے پہلے رف خط تیار کر لینا چاہیے اس لئے اصل خط میں کارٹ چھانٹ نہیں کرنی پڑتی ہے صرف ضروری اطلاحی دینی چاہیے خط ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں لکھنے والے کے ڈل کی سچائی ظاہر ہو اگر سخت بات بھی کہنی ہو تو اس سے بھی نرم انداز میں کہنی چاہیے تنظیہ انداز کبھی نہیں ہونا چاہیے ان خطوط میں عام طور سے چھٹی یا ضروری کام کی درخواست فیس ماف کرنے کے لئے درخواست دفتری اور تجارتی خطوط اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط شکایتی خط اور نوکری کے لئے دی جانے والی درخواستیں شامل ہوتی ہیں یعنی فورمل میں اور ایک ہوتا ان فورمل یعنی ان فورمل لیٹر جسے غیر رسمی خط کہتے ہیں غیر رسمی خط کو گھرے لو یا سماجی خط بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گھرے لو یا سماجی خط بھی کہتے ہیں اکثر یہ خط زیادہ لکھے جاتے ہیں یہ خط اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کو لکھے جاتے ہیں ان میں اپنا پن زیادہ ہوتا ہے ان خطوط میں اس بات کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے کہ دل کی بات دل تک پہنچ جائے چاہے زبان اور ترتیب کیسی بھی ہاں والدین یا بڑے لوگوں کے لیے کچھ سنجیدگی تو مناسب ہے مگر دوستوں کے لیے ضروری نہیں خط کے حصے کتنے ہوتے ہیں تو خط کے مندرجہ دیل حصے ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلے عنوان آپ کیا ڈالیں گے یہاں اپلیکیشن پر دیکھ لیے اپلیکیشن کا روپ پراروپ پتروں سے بھن ہوتا ہے اب کتاب دیکھیں اپنا لیٹرز تین پرکار کے ہوتے ہیں پرسنل یعنی ویقت گت بیجنس بیعپارک اوفیسیل راج کیے اپلیکیشن کا پراروپ یعنی جو شکل ہوتی ہے پتروں یعنی خطوط سے بھن ہوتا ہے یعنی الگ ہوتا ہے یعنی اپلیکیشن لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ خط کے لکھنے کے طریقے سے جدہ گانا الگ ہوتا ہے اس کچھا میں یعنی اس کلاس میں آپ کو پرسنل لیٹرز یعنی ذاتی خطوط تتھا کچھ اپلیکیشنز کا ہی گیان کرایا جا رہا ہے کرایا جا رہا ہے یہاں میں بات کر رہا تھا خط کے حصے کے بارے میں اب جیسے یہاں آپ آ رہے ہیں خط کے بارے میں تو خط کے حصے کیا ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہوگی یہاں دیکھئے خط کے حصے کے بارے میں تو خط کے حصے یعنی parts of later جیسے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں انوان نمبر ایک سب سے پہلے انوان ڈالیں گے اور اس کے اندر خط لکھنے کا پتہ اور خط لکھنے کی تاریخ ہوتی ہے یہ دیکھئے خط لکھنے پتہ ہے خط لکھنے کی تاریخ ہے یہ داہنی طرف کونے میں سب سے اوپر ہوتا ہے یہاں دائیں طرف دیکھ رہے ہیں آپ داہنی طرف کونے میں سب سے اوپر ہوتا ہے اور اگر درخواست ہے تو حاصل کرنے والے کا نام اہدہ اور پتہ خط کے اوپر لکھا جاتا ہے اگر درخواست ہے تو یہاں پہ آپ درخواست دیکھ رہے ہیں یہ پتہ درخواست لکھنے والے کا اہدہ to the principal یہ ہے نا کہ بھی کالیج گازی آباد اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے لکھا جاتا ہے تو خط میں داہنی طرف تاریخ پتہ ہوتا ہے اور تاریخ لکھتی ہوتی ہے یہ داہنی طرف کونے میں سب سے اوپر ہوتا ہے اور اگر درخواست ہے تو حاصل کرنے والے کا نام اہدہ اور پتہ خط کے اوپر لکھا جاتا ہے اب اس کے بعد میں سلام سیلوٹیشن یعنی یہ اتنا لکھ دیئے ہیں اس کے بعد میں ریسپیکٹڈ فادر اس طرح کر رہے ہیں یہاں دیکھئے یعنی محترم و مکرم باپ اس کے اندر مکتوب علیہ کے لیے سلام و حسب مرتبہ القاب جیسے یہاں القاب لکھا ہے مثلاً اپنے بڑوں کے لیے مسئلہ اپنے بڑوں کے لیے جیسے سیسٹر برادر مدر فادر ڈیر جیسے یہاں ریسپیکٹڈ فادر لکھ دیا ہے مائی ڈیر یا ڈیر اور اپنے چھوٹوں کے لیے ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی چھوٹی بہن ہو تو سیسٹر مائی ڈیر برادر ڈیر دوستوں کے لیے ڈیر شاہد یا مائی ڈیر سوہیل وغیرہ اس طرح لکھتے ہیں کیونکہ ڈیر فرینڈ یا مائی ڈیر فرینڈ کبھی نہیں لکھا جاتا ہے خالی ڈیر فرینڈ اور مائی ڈیر فرینڈ کبھی نہیں لکھا جاتا ہے تیجارتی لوگوں کے لیے ڈیر سر یا ڈیر جنٹل مین اور اخبار کے ایڈیٹر کے لیے صرف ٹو ایڈیٹر لکھا جاتا ہے یہ الفاظ خط کے بائیں طرف لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے خط کے بائیں طرف لکھے جاتے ہیں یہ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں ریسپیکٹڈ فادر ہے نا اسی طریقے سے ریسپیکٹڈ ٹیچار بائیں طرف لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے بائیں طرف ہاں یہ الفاظ خط کے بائیں طرف لکھے جاتے ہیں اور ان کو لکھنے کے بعد کومہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ دیکھیں کومہ کا استعمال ہوا ہے کومہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اب اس کے بعد میں پیغام یعنی میسج یہ ہو گیا آپ کا یعنی القاب ہو گیا اس کے بعد میں پیغام میسج تو خط کے آخر میں صرف کیا کریں گے ہاں میسج میں اس خط میں لکھنے کی اصل وجہ لکھی اصل وجہ کیا ہے اس کو لکھنا ہے اس کے بعد میں خاتمہ میں یعنی کنکلوزن جسے کہتے خاتمہ میں تو خط کے آخر میں صرف نام لکھ کر ہی خط کو ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ شائستہ الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہیے مثلا والد والدہ یا چچا وغیرہ کے لیے یور افیکشنیٹلی استاد وغیرہ کے لیے یورس اوبیڈینٹلی ایڈیٹر کے لیے یورس ٹرولی تجارتی لوگوں کے لیے یورس فیتفولی لکھنا چاہیے تو یہ بہرحال ترکیب ترتیب تھی اس اس طریقے سے خطوط لکھے جاتے ہیں اور پھر دستخط سگنیچر آخر میں خط لکھنے والے کے دستخط یعنی سگنیچر ہوتے ہیں یہ آج خطوط کے بارے میں کچھ باتیں تھیں اپلیکیشن اور خطوط کے بارے میں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں آئیے آج ایک لیٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس ان بنیادی باتوں کے بعد دیکھئے پستکے کرنے کے لیے اپنے پیتا جی کو پچاس روپیاں مانگنے کے لیے کیا کرنا ہے پچاس روپیاں مانگنے کے لیے پتر لکھئے تو آپ یہاں کونے لکھیں گے ڈیلی گیٹ گھادی آباد جینوری بارہ دوہزار دس یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اسی طرح آپ جب اپنے کو لکھیں گے تو پیج لیں گے سادہ اس پہ جہنی طرف کونے میں اوپر آپ یہ اپنا پتہ لکھیں گے جہاں ہوں گے ڈیٹ کے ساتھ اس کے بعد میں لکھیں گے ریسپیکٹیڈ فادر اگر والد کو لکھ رہے ہیں تو فادر مائی کیا ہے مہترم و مکرم والد صاحب مہترم ریسپیکٹیڈ فادر مہترم والد صاحب آئی ایم کوائٹ ویل ہیر میں یہاں بلکل ٹھیک ہوں میں یہاں بلکل ٹھیک ہوں آئیم ورکنگ ہارڈ فور دا اینوال اگزامینیشن میں سالانہ امتحان کے لیے خوب محنت کر رہا ہوں آئیم ورکنگ ہارڈ میں خوب محنت کر رہا ہوں فور دا اینوال اگزامینیشن سالانہ امتحان کے لیے آئی وانٹ ٹو پرچیز سم بکس میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو پرچیز میں خریدنا چاہتا ہوں سم بکس کچھ کتابیں کائنڈلی سینڈ می ٹھیک ہے ریت فیفٹی روپیز مجھے پچاس روپیے بھید دیجئے ٹو بائی دیم ان کو خریدنے کے لیے ویت ریگارڈز ٹو آل ٹھیک ہے سب کی دعاوں کے ساتھ سب کے سلام کے ساتھ یہ اتنا لکھنے وان میں کیا ہے یورس لونگ سن آپ کا پیارا بیٹا راجو ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے خط ہوگا آپ چکے ابھی ایک بیگنر اسٹوڈنٹ ہیں ایک شروعاتی کلاس کے تعلیل میں اس لئے اس خط کو اسی پیٹن کے ساتھ یاد مضربانی کر لیجئے اچھی طریقے سے تاکہ اگلی بار جب آپ کوئی خط لکھیں تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں یہ طریقہ آپ کے ذہن میں رہے تو لکھنے میں آسانی ہوگی اس لئے اس کو حرق بحرق بلکل رد ڈالیے حفظ کر لیجئے چلیے آج کے ہاں یہاں دیکھیں کچھ الفاظ جنہوں نے لکھ دیا تو پرچیز میں نے خریدنا ریگارڈز آدار یعنی عزت وغیرہ کے لئے آج کے لئے اتنا ہی پھر ہم کل پڑھیں گے آلیٹر تو فرینڈ اور پھر اپلیکیشن پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ